مرشک نیوز بلو جستان کا یوم پاکستان کے موقع پر پیغام صبح وزیر داخلہ میوز زیال لانگو کا شہری دفاع کے آفس کا دورہ بلو جستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک سوات ہو گئی ہرلیز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر علی بلو جستان جام کمال خان کا کہنا ہے کہ 23 مارچ 1940 برس حقیب کی تاریخ کا ایک ایسا عظیم دن ہے جو تمام پاکستانیوں کے لئے قابل فخر ہے جس دن قرارداد پاکستان پیش کی گئی جو کہ مسلمانہ نے ہند کی حصول کے لئے پاکستان کی جانے بجد و جہد کا سنگے میں ثابت ہوئی خیالات کا اظہار انہوں نے یوم پاکستان کے موقع پر جاری اپنے پیغام میں کیا وزیر علی نے کہا کہ آج کا دن تدبر قائد و فکر اقبال کا مشترکہ اکاس ہے یہ ایک ایسا سنہرہ دن ہے کہ جس دن مسلمانہ نے ہند نے اپنی منزل کا تائین کیا اور بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناہ کی فہم و فراست یقین محکم سیاسی تدبر اور عملی جدر جہد کی مکمل حمایت اور تائید کی جنہوں نے مسلمانوں کو ایک اقلیت نہیں بلکہ ایک الگ قوم قرار دیا جو اپنی ایک منفرد شنافت رکھتی ہے اور جو ایسے کسی آئین کو قبول نہیں کر سکتی جو مسلمانہ نے ہند کے حقوق سے متصادم ہو گورنر بلوچستان امان اللہ خان یاسین زئی نے کہا کہ تائیس مارچ کا دن پاکستان کی تاریخ میں نہائیت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ انیس سو چالیس کو اسی دن لاہور میں قرار داد پاکستان منظور کی گئی تھی اور برزہیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے صحیح معنوں میں قائد عاظم محمد علی جنہ کی ولولا انگیز قیادت میں اپنے لئے ایک الہدہ وطن کے حصول کے لئے جد جہد کا آغاز کیا تھا گورنر یاسین زئی نے کہا کہ اس دفعہ وزیر عاظم پاکستان نے کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر ملک و قوم کے بہترین مفاد میں یوم پاکستان کی تقریبات کو منصوب کرنے کا فیصلہ کیا ہے لہٰذا ضروری ہے کہ اس دن اپنے گھروں تک محدود رہیں اور ملک و قوم ترقی اور سرخروی کے لئے خصوصی دعا کریں انہوں نے کہا کہ آئیے آج کے دن ہم سب مل کر اس اہد کی تجدید کریں کہ ہم مکمل اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے قومی اگرہتی ملک سلامتی اور استحکام کے لئے مل جل کر کام کریں گے صبح وزیر داخلہ میز زیال لانگو کا شہری دفاع کے آفس کا دورہ کرونا وائرس سے مطالق احتیاطی تدابیر میں شہری دفاع میں اپنا کردار ادا کریں موجودہ حالات میں ہر شہری کو شہری دفاع کے تربیت سے بہرامند ہونا چاہیے شہری دفاع کا کردار عام عوام میں اگاہی مہم کے ذریعے وائرس کو پھیلنے سے روکا جائے شہری دفاع دوران جنگ یا عمل کے وقت قوم کی قوت اور قابلیت اس کو بہتر بنانے کے لئے ہر وقت کوشہ رہتی ہے ادارے شہری دفاع تربیت کے اس عمل کو تنہا انجام نہیں دے سکتے اس کے لئے میڈیا اور دیگر اداروں کو اس سے ہم آہنگ ہونا پڑے گا گلوجستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک سوات ہو گئی تمام عریضوں کو ہسپتار منتقل کر کے ان کی بہترین نگداشت میں علاج کیا جا رہا ہے لاکت شاہوانی کا کہنا تھا کہ کوئٹا شہر کے تمام بڑے شاپنگ مالز مارکٹس تجارتی مراکز آج تیسرے روز بھی بند رہیں گے پرونا وائرس کے باعث پاک ایران سرحد تیسرے روز بھی بند رہے گی افغان سرحد چمن کو بھی دوبارہ بند کر دیا گیا ہے گزشتہ روز پچانویں ٹرک اجناس لے کر افغانستان گئے تھے اور کوئٹا میں ایک ہزار دو سو پینتالیس اپراد مسلسل کرنٹینہ کے مرحلے سے گزر رہے تھے سبائی اور انٹر سٹی پبلک ٹرانسپورٹ بھی بند رہے گی نیوز ٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی مزید خبروں اور آپ ریچ کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایز ڈی ڈاک ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز موسیقی